تو یہ آیت مختلف پہلووں سے ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس نورِ معصوم سے منور کریں کہ جو اس وقت پردہ غیب میں تو ہے مگر پردہ غیب میں رہتے ہوئے شم میں ہدایت ہے ہدایت کا سورج ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے ہدایت کا ممبا ہے اور وہ ہماری اس طرح ہی دارت کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو پوری دوانائی کے ساتھ محسوس کریں اس کو درگ کریں اس کی معرفت حاصل کریں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس ایک فلسفہ ہے یا ایک نظریہ ہے نہیں امام کا وجود ایک زندہ موجزہ ہے امام ایک زندہ اقلقت کا نام ہے وہ زندہ ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے جتنے آمال ہیں ان آمال کی ایک طرف تو ان پر نظر رکھنے والے ہیں تو دوسری طرف ان آمال میں ہماری معاونت اور مدد کرنے والے ہیں تو اس طرح سے وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں ہماری ہدایت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں نگاہوں سے دیکھیں تب ہی ہم ان کے وجود کو محسوس کریں یہ جو محبت کا تعلق ہے عقیدت کا تعلق ہے ممدد کا تعلق ہے اور جو خصوصیت کے ساتھ مکتب شیعت میں موجود ہے تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک تو وقت اس کی اس طرح سے اہمیت نہیں ہے جس طرح سے ہماری روز مرہ زندگی میں ہوتی ہے اور اسی طرح اسپیس اس کی وہ حقیقت نہیں ہے جس طرح ہم روز مرہ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں ٹائم اور اسپیس یہ دو ایسی ریالیٹیز ہیں کہ جو سائنٹس نے بھی ثابت کیا آئنسٹین کی فیوری نے بھی ثابت کیا کہ ٹائم اور اسپیس ریلیٹیف حقیقتوں کے نام ہیں یہ ریلیٹیف ہیں تو ہم اس چیز کو جو مکتب شیعہ کے ماننے والے ہیں ہم اس چیز کو جتنا زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھئے آج ہم دو ہزار اکیس میں سانس لے رہے ہیں زندہ نے اور آج سے چودہ سو برس پہلے جو حقیقتیں تھیں جو موجزات تھے جو واقعات رونما ہوئے جو خوش آئین بھی ہیں اور دردناک بھی ہیں ان سب سے ہمارا تعلق کس قدر اس طوال ہے ہم اس کو کس طرح پوری شدت کے ساتھ اس کی گرمائش کو محسوس کرتے ہیں تو اس گرمی کا محسوس کرنا اب یہ ٹائم اور سپیس سے بالتر ہے حالانکہ کہاں آج اور کہاں چودہ سو برس پہلے کی حقیقت مگر آج ہماری دل کی طاقتیں جیسے اس کی گرمی کو محسوس کرتی ہیں جیسے کہ وہ کل ہی رونما ہونے والا واقعہ ہو جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے رونما ہونے والا واقعہ ہو تو یہاں پہ وقت اور سپیس کی قید ٹائم اور سپیس کی قید زمانوں و مکان کی قید اہمیت نہیں رکھتی اور اسی طرح سے اسی طرح سے جو مومنین کے درمیان پروردگار عالم نے ایک رشتہ قائم کیا ہے وہ مومنین کے درمیان رشتہ بھی اس ذکر کے صدقے میں اس طرح سے ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ جیسے تسبیح کے دانے ہوں جو ایک لڑی میں پیروئے ہوئے ہوں تو جو پہلا دانہ ہے یا جو آخری دانہ ہے جو درمیان کے دانے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ہم اس ولایتِ علی میں اس موضتِ علی میں عشقِ علی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اس کی کتنی خوبصورت تعلق ہے کتنی خوبصورت گرمی ہے یعنی ہم آج یہاں پہ ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں علی کے ان چاہنے والوں کو جو اُس زمانے میں تھے ہم کمیل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں ہم سلمان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں ہم اممارے یاسر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور وہی محبت و موضت اپنے دل میں ان کے لئے محسوس کرتے ہیں جو اُس زمانے میں رہنے والے شیعہ محسوس کرتے ہوں گے یا جو درمیان میں آنے والے شیعہ محسوس کرتے ہوں گے محسوس کرتے ہیں